سرکار کی اور سے کسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بڑی ریلی کا آئیوجن کیا گیا ہے ہم نے سرکار کو اس بات کے لیے چنوٹی دی تھی کہ کھلی بحث ہونی چاہیے منچ کے اوپر اور وہ ہم ان کو تب بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ فڈی آئی کا خدرہ بازار میں لانا کسانوں چھوٹے بیاپاریوں اور بیروزگار نوجوانوں کے پیٹ پر لات مارنا ہے ایک اور سوال ہے جس کو ابھی تک کبھی لوگوں نے گہرائی سے نہیں سوچا وہ یہ ہے کہ یہ صرف بیاپار کے طور پر ہی اس دیش پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس دیش کو کورے کا ڈھیر بنانا چاہتے ہیں گاربیج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ میں چودہ سو ایکھڑ کی زمین پر اور پانچ سو فٹ سے اونچا پہاڑ بن گیا ہے کورے کا گاربیج کا اور چھوٹے چھوٹے دیشوں میں یہ کورے کے ڈھیر آسمان کی طرف جا رہے ہیں ہمارے اس دیش کو بھی یہ امریکہ کے اور چین کے بنے ہوئے سامانوں کے کورے کا ڈھیر بنانا چاہتے ہیں ہم ہندوستان کو کسی بھی سامراجوادی کی طاقت کے کورے کا ڈھیر نہیں بننے دے سکتے ہندوستان کی ارفوستہ کے اوپر کسی قیمت میں ویدیشی بہوراشتری کمپنیوں کا قبضہ نہیں ہونے دینا چاہتے کیونکہ یہ کسانوں چھوٹے ویہاپاریوں اور بیروزگار نوجوانوں اور چھوٹے ادھیمیوں کے لیے بہت گھاتک ہے ہم نے بار بار اس کی آواز اٹھائی ہے اور سنسد میں بھی اس کی آواز اٹھائیں گے اور جب بھی سرکار اس نیم کا سنسودن کرنے والی بیبستہ کو دے کر سنسد میں آئے گی اس کا پلزور گروت کیا جائے گا میں سبھی پارٹیوں سے اپیل کرتا ہوں جو ہی اس کے گروت میں ہے کہ وہ سنگٹھت ہو کر اس راشتہ گھاتی نیتی کا گروت کریں اور جنتہ کے ہتوں کو بچائیں آج ہم نے یہاں پرتیق کے روپ میں یہ کارکرم رکھا ہے کہ سرکار اتنی بہری ہو گئی ہے اتنی اندھی ہو گئی ہے اور اس طرح سے دیش کی سمسیاؤں کے پرتیق بلکل سمویدن شون ہو گئی ہے تو اسی کے پرتیق کے روپ میں ہم نے یہ دکھایا ہے کہ جیسے یہ وہ محاورہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجاؤں بھینس کھڑی پگرہ ہے وہ سمجھتی نہیں ہے کہ کیا بھج رہا ہے کیا آواز ہے کتنی مدھر دھنی ہے ٹھیک اسی طرح سے یہ سرکار ہو گئی ہے بہری ہو سمویدن شون ہو گئی ہے اور ایک پرکار سے مستشک بہین ہو گئی ہے کہ جو جنتہ کی آواز کو سن نہیں رہی ہے اور یہ اس طرح کا پردرشن آج یہاں گمراہ کرنے والا کر رہی ہے یہ سرکاری ریلی ہے یہ لائے گئیوں کی ریلی ہے یہ آئے گئیوں کی ریلی نہیں ہے اس میں لوگ آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے ہیں آج دیش میں سب جگہ بیاپاری سنگٹھنوں کی طرف سے اس کا ورود ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ان کے اس ورود میں شامل ہے اور میں یہ ان سے ان کے ساتھ ہمارا اس معاملے میں مطاق ہے جو اندولن یہ اس روپ میں کرتے ہیں ہم ان کے پورے طور پر ساتھ دیتے ہیں سہیوگ کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور میرا سب سے دیشواسیوں سے یہ انرود ہے کہ اس کالے پرابادان کا بھروت کریں اور جس طرح سے والمارٹ نیو یارک سے بھگا دیا گیا ہے اسی طرح ہندوستان سے ایسی کمپنیوں کو بھی بھاگنے کے لیے مجبور کریں یوشی جی ایک سوال ہے یہاں ہم نے ہم بلایا ہم نے لوگوں بلایا نہیں ایک تو ایسے بھی آئیت ڈلی جیم کر رکھے ہم یہ بھی سبت ثابت کرنا ہے لوگ ہمارے ساتھ بہت ہیں بہت رہیلیاں ہوئی ہیں ہماری اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ اگر کھلے منچ پر بحث کھلے منچ پر لوگوں کو آنے کو کہا جائے کوئی کسی کو لائے نہیں لوگوں کو آنے دیا جائے کھلے منچ پر بحث ہو وہ تیار نہیں ہوتے اس کی سنسٹ میں بھی نہیں ہوتے یہاں بھی تیار نہیں ہوتے بنا بحث کے قانون لیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب پارٹیوں سے رائے کر کے سب سٹیک ہولڈرز کی کونسنسس بنا کے تب یہ پراودان لائیں گے نہیں کیا انہوں نے اس کا مطلب ہے کوئی دباو ہے وہ دباو اس حد تک ہے کہ ہی آج لاکھوں کروڑوں روپیا خرچ کر کے وہ ریلی کر رہے ہیں یہاں پر یہ بتانے کے لئے روی آپ نے تو قانون بنائی دیا نہیں وہاں تو پھر کیا ضرورت ہے اس کی یہ گھبرہات ہے یہ اس بات کو دکھا رہے ہیں کہ نہیں جو لوگ پرتیپکش میں ہیں ویرود میں ہیں ہم بھی یہاں لوگوں کو لا سکتے ہیں صرف یہ دکھاوا کر رہے ہیں اور ہم یہ بتانے چاہتے ہیں ہم نے لوگوں کو نہیں بڑھایا ہم نے تو یہ دکھایا ہے کہ سرکار کی نیتیاں کتنی سمویدن شون ہے سنتی نہیں ہے سمجھتی نہیں ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ ایک محاورہ ہے پرتیخ ہے کہ میں اس کے آگے بین بجاؤ بہش کھڑی پگوڑا ہے اس کو بین بجنے میں کوئی مدر دھنی آرہی ہے کوئی اس کے اندر سورتان بنا ہوا ہے بہش سمجھتی نہیں ہے اس بات اس پرتیخ کے لئے یہاں کی